بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستر آج ہم مریعہ شیئر کے مشہور ریا ہے تو سبا مساجد کا وزیج کریں گے عربی زبان میں سبا سات کو کہتے ہیں یعنی کہ سات مساجد اسلامی تاریخ میں یہ زیرگہ پہ رضو خندق ہوئی تھی رضو خندق پانچ انجری کو ہوئی تھی جب ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مساجدوں نے خندق کھول کے مدینہ کے نفاع کیا تھا اس چینل پہ نئے آنے والی ویڈیوز انشاءالل کو سبسکرائب کر لیں لیکن نئے آنے والی ویڈیوز کی ایلرٹس آپ کو مل سکے انشاءالل مسجد میں سب سے بہی مسجد الفتح مسجد ہے جو کہ پہاری کے اوپر واقعہ ہے مسجد الفتح کو مسجد العظام بھی کہا جاتا ہے اس جگہہ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا اور یہاں پہ نماز عطا کی تھی اور قرآن کی سورہ الفتح بھی اس جگہہ نازل ہوئی تھی موسیقی موسیقی ہوں جو کہ مسجد الفتح سے بیس میٹرہ کی فاصلے پہ ہے اس مسجد کے نام حضر سلمان الفرسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ کھا گیا ہے جنہوں نے مزید اور شریف کو بچانے کے لئے خندق خودنے کی سوالش کی تھی اس کے بعد یہ کوئی مسجد خندق کا ویزٹ کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی نماز عدا کی اور بعد میں یہاں پر عید کی نماز بھی پڑھائی جاتی تھی میں سامنے کے مسجد دیکھیں جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد ہے ان زیادتوں کو باہر لانا کی محفوظ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک قوم مسجد ہے جس کا نام علی بن ابی طالب مسجد ہے ان مسجدوں میں سب سے چھوٹی مسجد حضرت فاطمہ زیرہ رضی اللہ عنہ اس مسجد کے چنائی صرف چار میٹر کی ہے سوڑی اخبار کے مطابق یہاں پر صرف چھے مسجد ہیں اور اس کے ساتھ بھی مسجد قبلہ تین مسجد ہے جو کہ یہاں سے صرف ایک کلو میٹر کے فاصلے پر ہے یہ سی اسلامی تاریخ کی مشہور جگہ غزہ خندق کی زیارت اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں اور مکہ و مدید شریف کے مدیدی ویڈیو دیکھنے کے لئے ان لنک پر کلک کریں موسیقی